موسیقی ہیلو اینڈ ویلکم بیک گائز دوستو آپ سب سے پہلے اس پینج کو دیکھئے جس میں اس پرکار کی ویڈیو کو ڈال کر کتنے سارے پھولوبر کو گین کیا ہوا ہے تو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ اس پرکار کا ویڈیو اور فوٹو ایڈیٹ کر کے بتانے والے ہیں تو آج کا جو ہے ویڈیو ہے آپ ان تک جرور دیکھے گا اینڈ اید ہی آپ ہمارے چینل پر نئے ہو ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے گا تو چلیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی اور تو دوستو سمپلی آپ کو کسی بھی براؤجر کو کر لینا ہے اوپن جیسے ہی آپ اوپن کرو گے آپ کو یہاں پر سرچ بار کو کر لینا ہے سلیکٹ سرچ بار کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر لیناڈو اے آئی ٹائپ کر دینا ہے تو آپ کر دیجئے جیسے ہی آپ ٹائپ کرو گے آپ کو سمپلی اس کو کر لینا ہے سرچ سرچ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر پھرسٹ بالی بیپ سائٹ کو کر لینا ہے سلیکٹ اس کے بعد آپ کو سمپلی یہاں پر گیٹ اسٹارٹڈ بالی اوپسن کو کر لینا ہے سلیکٹ اور آپ کو یہاں پر گوگل والی اپسن کو کل لینا ہے سیلیکٹ جیسے ہی آپ گوگل والی اپسن کو سیلیکٹ کرو گے آپ کے فون کی جتنی بھی ایمیل آئی ڈی ہوگی ویساری ایمیل آئی ڈی آپ کو سو ہو رہی ہوں گی تو آپ جس بھی جیمیل آئی ڈی سے اکاؤنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اسی جیمیل آئی ڈی کو کل لینا ہے سیلیکٹ اس کے بعد آپ کو یہاں پر کنٹینو والی اپسن کو کل لینا ہے سیلیکٹ کنٹینو کرنے کے بعد آپ کو سیمپل یہاں پر تھوڑا سا بیٹ کر لینا ہے جس سے کی اچھی طرح سے پینج لوڈ ہو جائے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا یوجر نیم ٹائپ کر دینا ہے تو آپ جس بھی نام سے یوجر نیم بنانا چاہتے ہو تو آپ اسی نام کو یہاں پر کر دیجئے ٹائپ اور آپ کو یہاں پر کرنا کیا ہے نیچے کی طرف آرچ کو کل لینا ہے سیلیکٹ اور آپ کو یہاں پر نیچے کی طرف اسٹول ڈاؤن کرنا ہے اسٹول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر نیسٹ والی اپسن کو کل لینا ہے سیلیکٹ نیسٹ والی اپسن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر پرسنل کو کل لینا ہے سیلیکٹ اور آپ کو یہاں پر دن والی اپسن کو کل لینا ہے سیلیکٹ اور آپ کو یہاں پر سبھی پرمیشن کو کمپلیٹ کر کے اچھی طرح سے پرمیشن کو دے دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے دوستو اکاؤنٹ یہاں پر کریئٹ ہو چکا ہے تو آپ کو یہاں پر ایمیج کو کریئٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر ایمیج کریئیسن والی اپسن کو کر لینا ہے سیلیکٹ اس کے بعد آپ کو یہاں پر فرومٹ لکھنا ہے تو آپ کو سیمپلی یہ والا فرومٹ ہمارے ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گا تو آپ اسی فرومٹ کو یہاں پر کر دیجئے ٹائپ جیسے ہی آپ فرومٹ کو ٹائپ کرو گے آپ کو یہاں پر نیچے کی طرف اسٹول ڈاؤن کرنا ہے اور آپ کو سیٹرنگ والی اپسن کو کر لینا ہے سیلیکٹ اور آپ کو یہاں پر ایمیج کے سائز کو کر لینا ہے سیلیکٹ تو آپ کو یہاں پر مور والی اپسن کو کر لینا ہے سیلیکٹ اور آپ کو یہاں پر نائن انٹو سیسٹین کو کر لینا ہے سیلیکٹ اس کے بعد آپ کو یہاں سے بیک چلے جانا ہے اور آپ کو سمپلی نیچے کی طرف جنریٹ والی اپسن کو کر لینا ہے سیلیکٹ جنریٹ والی اپسن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بیٹ کر لینا ہے جس سے ہم جو ایمیج کر رہے ہیں وہاں یہاں پر اچھی طرح سے کریٹ ہو جائے تو آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بیٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ویڈیو کیسے کر سکتے ہو تو آپ یہاں پر تھوڑا سا بیٹ کر لیجئے بیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے دوستو ہمارے سامنے ہاں پر چار ایمیج آ چکی ہے تو آپ کو یہاں پر جس بھی ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ اسی ایمیج کو کر لیجئے سیلیکٹ اور آپ کو یہاں پر ڈاؤنلوڈ والی اپسن کو کر لینا ہے سیلیکٹ ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے دوستو یہ والی ایمیج سیب ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر پھر سے نیو ٹیب کو کر لینا ہے سیلیکٹ اور آپ کو یہاں پر سرچ بار کو کر لینا ہے سیلیکٹ سرچ بار کو سیلٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر رن بے ٹائپ کر دینا ہے اور آپ کو اس کو کر لینا ہے سرچ سرچ کرنے کے بعد آپ کو سیمپل یہاں پر فرسٹ والی ویب سائٹ کو کر لینا ہے سیلیکٹ اور آپ کو یہاں پر ٹرائی گن 3 والے اپسن کو کر لینا ہے سیلیکٹ جیسے ہی آپ سیلیٹ کرو گے آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بیٹ کر لینا ہے اور آپ کو یہاں پر نیچے کی طرف اسٹول ڈاون کرنا ہے اور آپ کو تیسٹ ایمیج 2 ویڈیو والے اپسن کو کر لینا ہے سیلیکٹ اس کے بعد آپ کو سیمپل یہاں پر اسی فوٹو کو کر لینا ہے اپلوڈ جس فوٹو کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پر پلس والے آئیکن کو کر لینا ہے سیلیکٹ جس سے کی آپ اپنی گیلری میں پہنچ جاؤ گے اس کے بعد آپ کو سمپلی اسی فوٹو کو کر لیجئے سیلیکٹ تو میں یہاں پر اسی فوٹو کو کر لیتا ہوں سیلیکٹ اور آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بیٹ کر لینا ہے جس سے کی ہماری فوٹو سے ویڈیو اچھی طرح سے کریئٹ ہو جائے تو آپ یہاں پر بیٹ کر لیجئے بیٹ کرنے کے بعد آپ کو سمپلی یہاں پر نیچے کی طرف جنریٹ فور سیکنڈ والی اپسن کو کر لینا ہے سیلیکٹ اور آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بیٹ کر لینا ہے جب تک کی ہم جو بیڈیو کر رہے ہیں وہی کریئٹ نہ ہو جائے تو آپ یہاں پر کر لیجئے بیٹ اس کے بعد آپ دیکھ سکت دوستو ہم نے جو بیڈیو کریئٹ کیا ہوا ہے وہ یہاں پر کریئٹ ہو چکا ہے تو آپ کو اس بیڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر تھری ڈوٹ کو کر لینا ہے سیلیکٹ اور آپ کو یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر کر دینا ہے کلیک کے جس سے کی یہ والا بیڈیو سیب ہو جائے گا تو آپ کو سمپلی آپ چلے جانا ہے کسی بھی بیڈیو ایڈیٹنگ والے ایپ میں تو میں سمپلی بھی این اپلیکیشن کو کر لیتا ہوں اوپن ہے جیسے ہی آپ بھی این اپلیکیشن کو اوپن کرو گے آپ کو نیچے پلس کو کر لینا ہے سیلیکٹ نیو پروجیکٹ کو کر لینا ہے سیلیکٹ نیو پروجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر بیڈیو والی سیکشن پر چلے جانا ہے اور آپ کو یہاں پر اسی والی بیڈیو کو کر لینا ہے سیلیکٹ اور آپ کو اس ویڈیو کو کل لینا ہے ایڈ ویڈیو کو ایڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ویڈیو کو کل لینا ہے سیلیکٹ اور آپ کو یہاں پر کچھ اس پرکار سے جوم کر لینا ہے جس سے کی اس کا جو باٹر مارک ہے وہ یہاں پر چھپ جائے اس کے بعد آپ کو سیمپل یہاں پر سپیڈ والی اوپسن کو کل لینا ہے سیلیکٹ اور آپ کو یہاں پر اس کی سپیڈ کو کچھ اس پرکار سے نیچے کر کے کر دینا ہے done done کرنے کے بعد آپ کو سمپل یہاں پر اس میں آپ کر لینا ہے music add تو آپ کو یہاں پر music add کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر تھالڈ میں پلس والے آئیکن کو کر لینا ہے select video and photo والے option کو کر لینا ہے select تو میں یہاں پر ایک ویڈیو سے song add کر رہا ہوں تو آپ جہاں سے کرنا چاہتے ہو تو آپ کر لیجئے گا تو میں یہاں پر song والی ویڈیو کو کر لیتا ہوں select اس کے بعد آپ کو یہاں پر extract ڈے آئیڈیو والی option کو کر لینا ہے select اور آپ کو یہاں پر song ویڈیو کو کر دینا ہے delete delete کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتا دوستو ہم نے یہاں پر اچھی طرح سے song add کر لیا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک کام اور کرنا ہے آپ کو سمپلی اس black image اسٹرہ پارٹ کو کر دینا ہے delete جس سے کی آپ کا ویڈیو اچھی طرح سے edit ہو جائے گا اور song بھی add ہو چکا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو save کرنے کے لیے آپ کو کونے میں export والی icon کو کر لینا ہے select اور آپ کو پھر سے export والی option کو کر لینا ہے select جیسے ہی آپ export والی option کو select کرو گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتا دوستو ہم جو ویڈیو ایڈیٹ کر رہے تھے وہ یہاں پر save ہو چکا ہے تو دوستو ملتے ہیں کسی نئے topic کے ساتھ کسی نئے ویڈیو ایڈیٹنگ میں تب تک کے لیے بائی بائی